افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ملک کی پہلی خصوصی عدالت قائم اسلامباد میں قائم عدالت میں آج ہی پہلی سمات ایف آئی اے نے سائفر کیس میں گرفتار شاہ محمود قریشی کو پیش کیا جج ابو الحسناز و القرنیر نے شاہ محمود کا چار اوزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا پروسیکیوٹر نے کہا کہ سائفر دستاویزات کی برامت کی کرنی ہے ملزم کا جسمانی ریمان منظور کیا جائے وکیل شویب شاہی نے جسمانی ریمان کی مخالفت کی ان کیمرہ سامات کے باعث جنیر مکلا اور اغیر متعلقہ افراد کو کمرے آدارل سے نکال دیا گیا افیشل سیکریٹ فرمیمی ایکٹ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں متفارق درخواستائر وفاقی حکومت وزارت قانون اور وزارت داخلہ کو فرق بنایا گیا حتنی فیصلے تک افیشل سیکریٹ ایکٹ کو معتل قرار دینے کی استعداء موقف اپنایا کہ ایک درست طریقہ کار کے مطابق پاس نہیں ہوا ایک بھی آئین کے خلاف ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو غیر آئین اختیارات دیے گئے صدر مملکت کے دستخط کا معاملہ بابا روانے سپریم کورٹ سے ازخوت نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا بولے صدر نے جو کہا وہ معتبر بات ہے یہ بڑا سنگین جرم ہوا جہاں آئینی اہدک کی حکم عدولی ہو جائے وہاں نتیجہ آرٹیکل سکس نکلتا ہے صدر کو بھی اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے سوال بھیجیں وکیل علی زفر نے دونوں قوانین کا نوٹفیکشن محض ردی کا ٹکڑا کرا دے دیا صدر جو ہے وہ آرٹیکل پکٹی کے تحت پانیمان کا حصہ ہے پرنزیڈنٹ کو اس کمیٹی کے سامنے پیش ہونا چاہیے اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے اس انڈسٹیشن کے اندر کہ پرنزیڈنٹ نے مس ریپیزنٹیشن کی ہے تو پھر پرنزیڈنٹ شود بی سیڈیڈ اگنس انڈر دی کانسٹیوشن اینڈ بلو آئین کے آرٹیکل پچاس کے تحت صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہیں سینٹ کمیٹی کے روبرو پیش ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے سینٹر رضا ربانی کہتے ہیں اگر ثابت ہو جائے کہ صدر مملکت نے غلط بیانی کی تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی شروع ہو سکتی ہے گجرات کے ترکیاتی منصوبوں میں کرپشن کا کہ سابق وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کا 29 اگست تک جسمانی ریمان منظور احتساب عدالت لاہور کا آئندہ منگل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پرویز الہی کو ذاتی معالج مہیا کرنے اور گھر والوں سے ملاقات کی اجازت مل گئی پرویز الہی بولے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے سیدھا کھڑا نہیں ہو جا رہا سارا نظام خراب ہوا پڑا ہے میڈیا سے گھر رسمی گفتگو میں پرویز الہی کا الیکشن میں تاخیر کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ کے گزت نوٹفیکیشن جاری اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ 2023 نافذ العمل ہو چکے سینٹ سیکرٹیریٹ نے دونوں قوانین کے گزت نوٹفیکیشن 18 اگست کی تاریخ میں جاری کیے گزت نوٹفیکیشن دونوں قوانین پر صدر کی منظوری سمجھے جانے پر جاری کیے گئے آرمی ایکٹ 11 اگست اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ 17 اگست 2023 سے نافذ العمل دہشتگردی اور بغاوت کی دفعات کے تحت مقدمہ ایمان مزاری اور علی وزیر کا تین روزہ جسمانی ریمان منظور اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا دونوں ملزمان پولیس کے حوالے کر دیئے گئے سانیہ نو مئی کے واقعات سے متعلقہ کیسز خدیش شاہ ڈاکٹر جاسمین راشد اور عمر سرفراز چیما کے جوڈیچرل ریمان میں گیارہ دن کی توسی حسان نیازی کے ساتھی محمد مجید کے ملٹری ٹرائل کے لیے سپورتگی کا لاہور ہائی کوٹ نے متعلقہ ریکارڈ طلب کر لیا سابق صدر آصف علی زرداری پنجاب میں ڈیرے ڈالنے کو تیار شریک جرمین پیپلز پارٹی روانہ ہفتے لاہور پہنچیں گے ذرائع کے مطابق سنٹرل پنجاب اور لاہور تنظیم کی غیر فعال اور خالی حضر پر مشاورت کی جائے گی عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی حکمت عملی بھی تحقی جائے گی سابق وزرعظم شہباز شریف لندن میں موجود پارٹی کے دیگر احنمہ بھی پہنچ گئے میٹنگ میں نواز شریف کی وطن واپسی کے پلان کو حتمی شکل دی جائے گی لندن روانگی سے قبل نون لیگ لاہور کے سر سیف الملوک کھوکر کی مریم نواز سے ملاقات نواز شریف کی ممکنہ واپسی اور استقبال سبیت اہم امور پر گفتگو ہوئی آئینی حدود سے زائد کرزوں کا کیس آخر اتنا کرز کیوں لیا گیا ملک معاشی بہران کا شکار ہے ایسی درخواست سننے کا یہ بہتر وقت نہیں ہے چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس اتھر من اللہ نے کہا درخواست گزارنے جو تجاویز دینی ہیں وہ وفاقی حکومت کو دیں عدالت کو معاشی مسائل میں نہ علچائیں کیس کی سماعت غیر موئی نامددت کے لیے ملتوی امریکی ڈالر کی بلند اڑان چاری کاروباری ہفتے کے پہلے ہی دن روپے کی تنزلی انٹر بینکمنٹ ڈالر ایک روپے بائیس پیسے مہنگا دو سو ستانوی روپے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت بڑھ کر تین سو تین روپے تک پہنچ گئی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی ہنڈر اینڈیکس پانچ سو پوائنٹس کمی کے بعد ارتالیس ہزار کی ساتا سے نیچے آ گیا بجلی سارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں آئیم ایف نے نیجی پاور کمپنیوں کے بقایاجات سے متعلق حکومت کا پلان منظور کر لیا گردشی کرزوں کے ادائیکی میں تیزی لائی جائے گی روہ مالی سال اب تک فی یونٹ قیمت تین بار بڑھائی گئی مزید اضافہ بھی متوقع ہے ادھر سمگل شدہ سگرٹس کی فروغ سے ایف بی آر کو چھاسٹھ عرب روپے کا نقصان دو سو چالیس عرب روپے کی بجائے ایک سو چہتر عرب روپے ایک سائیڈ جیوٹی جمع ہو سکی غین قانونی اور سمگل شدہ سگرٹس کا حجم چالیس عرب سگرٹس تک پہنچ گیا گندم کی ایک زلہ سے دوسرے زلہ نقل حرکت پر پابندی کے خلاف درخواس چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سیکرٹی خوراک کے پیش نہ ہونے پر برہم چیف سیکرٹی سندھ کو کل طلب کر لیا ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ چیف سیکرٹی نئے ہیں انہیں معاملات قیل نہیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ یہ روٹی کا مسئلہ ہے کوئی سیاسی مسئلہ نہیں نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا گورنر سندھ کامران ٹی سوری سے ٹیلی فانک رابطہ صوبے کی صورتحال اور الیکشن کے نقاد پر بات چیف مرتضی سولنگی نے کہا شفاف انتخابات کے نقاد میں الیکشن کمیشن اور صوبوں کو مکمل تعاون دیں گے کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا دریائے سطلوش کی بپرتی موجوں سیر سلمان کی پارونچے درجے کا صلاح پاک بطن میں امیر اہلوکہ کے مقام پر دریائے سطلوش کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا پانی تیزی سے آبادیوں میں داخل کئی دیہات لپیٹ میں آگئے آرہ والا میں بھی صلاح بھی ریلہ تباہی مچانے لگا کئی دیہات کا زمینی رابطہ کٹ چکا ریسکیو ٹیمز دیگر آبادیوں کو خالی کرانے لگیں کسور میں بند ٹوٹنے سے بیس سے زائد یہ ہاتھ میں پانی داخل ویہاڑی میں دو لاکھ یو سکس سے زائد ریلے کی آمد کا خدشہ تیرہ مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپس اور خیمہ بستیاں آباد پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل سولہ ٹرن راشن کا انتظام کیا گیا جہانگیر ترین نے سلاب متاثرین کے لیے فلڈ ریلیف فنڈ قائم کر دیا فنڈ کے تحت سلاب زدہ متاثرہ علاقوں میں بھی بھرپور امدادی سرگرمیاں شروع کی جائیں گی جہانگیر ترین نے کہا سلاب متاثرین کے مدد کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی سلاب متاثرین کی بحالی تک ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے